اسلام علیکم ویورٹ اس اس فیضان فرم ایڈوانس پاکستان امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت ہی انٹرسنگ اپرٹیونٹی کے حوالے سے ہے جس کے بارے میں سٹوڈنٹس کو اکثر یہ امہام رہتا ہے کہ یہ سکولرشپ شاہد ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس کے لئے ہے جی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور جس سکولرشپ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے منجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ تو یہ ایک گورنمنٹ آف منجاب کی طرف سے سکولرشپ تمام سٹوڈنٹس کے لئے ہے جن کے مارک سکسٹی پرسنٹ یا اس سے اوپر ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور بداؤ ویسٹنگ ٹائم آج کی ہماری ویڈیو کا جو ابجیکٹیو ہے وہ میں آپ کو اکسپلین کرنا چاہی ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس کی ڈیفرنٹ کٹیگریز اور اس میں اپلائی کرنے کا پورا پوسیس سٹیپ بے سٹیپ کریں گے تو اس میں جس طرح میں نے بات کی کس کا نام ہے منجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ تو اس کے اگر ہم شورٹ سارم کی بات کریں تو وہ بنتی ہے پیف جس کے عام طور پر سٹوڈنٹس اس کو پیف کے نام سے جانتے ہیں اس میں دو کٹیگریز انوالن ہیں جی ایک اس کی جو ہے وہ پیف میرٹ کٹیگری ہے اور ایک اس کی کٹیگری ہے جس کا نام ہے سپیشل کوٹا جس کو ایس کیو کٹیگری بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم آج بات کریں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے میرٹ کٹیگری کے نوازے سے تو پیف کی جو میرٹ کٹیگری ہے اس میں پروسس بہت ہی سمپل ہے وہ تمام سٹوڈنٹس جن کے مارکس اچھے ہیں مطلب 60% یا 70% سے اوپر نمبر ہیں وہ تمام سٹوڈنٹس جو ہے ان کے فارم کا ڈیٹا جو ہے وہ پیف بورڈ of intermediate and secondary education جو کہ پورے پنجاب کے بورڈ ہیں جس میں گجرانوالا بورڈ ہے ساہیوال بورڈ ہے لاہور بورڈ ہے اور بھی بورڈ ہیں وہ تمام ڈیٹا پیف وہاں سے کلیکٹ کرتا ہے اور جو کلیکٹ شدہ ڈیٹا ہے اس کی بیس پہ پیف ایک میرٹ مرتب کرتا ہے یا میرٹ بناتا ہے وہ جو میرٹ ٹیف بناتا ہے اس کی بیس پہ جو بچے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں ڈسٹک وائز میرٹ بنتا ہے ڈگری وائز بھی بنتا ہے اور ڈسٹک وائز بھی بنتا ہے اس کی میں مثال ایسے دوں گا کہ اگر پنجاب کے 36 زلاں ہیں تو ہر زلے کا الگ میرٹ ہوگا اور اگر ہم بات کریں انٹرمیڈیٹ سٹریمز کی تو انٹرمیڈیٹ میں سٹریمز نورملی ایف ایسی ہے آپ کے پاس ایف اے ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی سی ایس ہے آئی کام ہے اور ایف ایسی میں دو سٹریمز ہیں پری انجنرین اور پری میڈکل تو ان کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہر جو سٹریم ہے اس کا ایک الگ سے میرٹ ٹیار کیا جاتا ہے ہر ڈگری کا اور ہر ڈسٹک کا اور اس کے بعد جو سٹوڈنٹس اس میرٹ کے اوپر فلفل کرتے ہیں اس کو ان سٹوڈنٹس کا جو فارم ہے وہ ان کے سکول میں کیونکہ یہ میٹرک کی بیس پر اگر آپ کو ملے گا تو فارم آپ کا جو پریویس انسٹیٹیوٹ ہے یعنی کہ آپ کا سکول ہے جہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے وہاں پر بھیلیا جاتا ہے آپ اپنے سکول کی انتظامیاں اپنے سکول کے جو ہیڈ کلرک ہیں یا جو بھی بندہ ایڈمیشنز کو ڈیل کرتا ہے اس سے رابطہ کیجئے اس سے وہ فارم لیں اب اس فارم کے اندر اور سپیشل کوٹا فارم کے اندر ایک فرق میں آپ بتاتا چاہوں کہ سپیشل کوٹا فارم آپ کو خود ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے جبکہ ٹیف کا میرٹ فارم آپ کے نام اور آپ کا کوڈ اس پر ایک آلڈی لگا ہوتا ہے وہ آپ کے کالیج میں آ جاتا ہے اور آپ کو اس کو صرف لے کے فل کرنا ہوتا ہے اور فل کرنے کے بعد اپنے کالیج سے اس بات کی تزدیق کروانی ہوتی ہے کہ آپ جس کالیج میں اف ایسی کر رہے ہیں اف اے کر رہے ہیں آپ اس کالیج کے ریگولر شروڈن ہیں اس کے بعد جو فارم آپ کو پیف کے اس فارم کے اوپر دیا گیا ایک اڈریس ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں پر ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے Once that is done تو اس کے بعد سارا پروسسس پیف کی ٹیم خود ہینڈل کرتی ہے ساری کمیونکیشن آپ کا فارم پھر جب آپ کا سوالشپ ہے وہ آپ کے کالج میں آئے گا پھر وہ سکول میں نہیں آئے گا اور اسی طرح یہاں پہ ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ کی گریجویشن لیبل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ فارم آپ کے کالج میں آئے گا لیکن جب آپ اپنی دگری یعنی جہاں سے آپ دگری کر رہے ہیں اگر آپ اسی انیورسٹی سے تصدیق کروا کے دیکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ساری پروسس جتنا بھی آگے چلے گا جتنے انسٹالمنٹس آئیں گی بیف کی وہ تمام انسٹالمنٹس آپ کی یونیورسٹی میں آئیں گی نہ کہ آپ کے کالج میں آئیں گی تو یہاں پہ ایک کیزار کلیر کرنا چلوں کہ اس کے اندر انڈ پہ میں بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے مارکس سیونٹی پرسنٹ ہیں اور آپ اپنا اپنے تنسل پرسنٹ 80% والے اپنے تنسل پرسنٹ والے بچے سے کہا رہے ہوں کہ اس کا نہیں آیا تو شاید میرا بھی نہیں آئے گا تو میں نے بڑا کٹاگونکلی بتایا ہے اس میں کہ جی ڈسٹک اور ڈگری وائز الگ بنے گا ایک پوائنٹ آئی ہاں پہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جو مجھے کلیر کرنا ہے وہ ہے پرائیویٹ کینیڈیٹس یا پرائیویٹ کالجز کے سٹوڈنٹس versus آپ کے گومنٹ انسٹیتوٹ کے سٹوڈنٹس ہیں تو پیف کی سکولارشپ کے بارے میں ایک تاثرام طور پر یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ صرف گومنٹ انسٹیتٹوٹ کے لئے ہے ایسا نہیں ہے پیف کی سکولارشپ میں ایک خاص کوٹا کا مختص کیا گیا ہے ہر ذہنے کے لئے इس طرح ہر گومنڈ انسٹیٹوٹ کے لئے اور پرائیویٹ انسٹیٹوٹ کے لئے بھی ایک کوٹا کا مختص کر دیا گیا ہے اللقہ کار دیا گیا ہے اور اس کی بیس پہ ہی پیٹ کی تمام سکولیشپ کی کیلکولیشن کی جاتی ہے اور ڈسپرسمنٹ کی جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اس کی جو اگلی سیریز ہے اس ویڈیو کی اس کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں ہم آپ کو سپیشل کوٹا سکولیشپ کے بارے میں ڈیٹیل سے بریف کریں گے تینکیو بری مچ